ہاتم تائی کی بیٹی میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی تو انہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جا عدی بھاگ گئے ڈر کے یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے ابن عساق ابن حشام دونوں کتابوں میں بھوایت موجود ہے یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے کیونکہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں وہ بادشاہ ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں وہ حکمران ہیں میں ماذا اللہ نبی نہیں میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہا رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا ماذا اللہ سمممہ نقلِ کفر کفر نباشر کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا توجہ ہے میری بات پر میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے میری گردن اکڑی ہوئی تھی حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب امبر سے اٹھے اپنے کندوں سے مدسر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے ہاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی بیوی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھوگ گئی نیچے کی طرح خود بخود جھوگ گئی سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے اتنے میں ایک شعبی غزور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے مشرک نجس ہوتا ہے تو میں اپنی چادر نہ دے دوں آپ اپنی لیلے کافر کی بیٹی ہے تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا فرمایا خموش ہو جا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تینجہ سانجیوں دیاں بیٹیاں بولیے جی پکی بات ہے بزرگ چپ کر جائیں نوجوان بولیں بیٹیاں اللہ آپ کو خوش رکھے تینجہ سارے ہیں نیاں آہا اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر باچ نہیں سکتا پکی بات یہ نگدوں نگد سودا ہے جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے پکی بات بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا پرنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دے بچو وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی میں نے کہا اوہ احتمتائی کی بیٹی تو غلط تھی یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آکے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے تیرے باپ میں اچھی خسلتیں پائی جاتی تھی بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرو یہ حضور کی پسند ہے کیا معاملہ کرو تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دیں کہتی ہیں مجھے امید نہیں تھی حضور کہیں گا تھیر جا بیٹھ جا بات کرتے ہیں مشاورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہا آزاد کر دو کہتی ہیں حضور نے میرے کہنے پر فورا نہیں اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا تو آزاد ہے کہتی ہیں میں نے ایک جملہ اور کہا میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ آزاد کرو اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ سارا کبیلہ آزاد ہو حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتے ہی کوئی نہیں سارا کافلہ حضور نے فرمایا بھی اس کے کبیلے کو کھانا بانا کھلاو اور سارے ہی آزاد کر دو واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو بھلایا بھلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے بادشاہ نہیں وہ اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے بادشاہ سلامت کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں جو بادشاہ نہیں نبی ہے تو ہدھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا میں خود جا کے دیکھوں گا میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لئے کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا ایک وقت کی روٹی دینا اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو حد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی اوہ بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی ہو حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یہ یاد رکھے ہم تو پاگل ہوگے ہیں پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ جو سڑک پہ اندھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے پیسے کئی چکر ہے پیسے کئی چکر ہے یہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچھی زمین پر بیٹھے دیکھا اور غلام بھی کون ایک طرف حضرت بلال ابشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت امار بن یاسر بیٹھے یہتنے حضور بیج بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال ابشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا ویسے ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایا کتنا ہے اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے ان کو کوئی پتا نہیں ان چودریوں کو بچوں کے کھڑے کر کے پوچھو کبی چنے کی ڈال کب آؤ کیا ہے قدیاندی عبید پتا ہو گئے نا ان کو کیا پتا ان کے گھر میں تو آ جاتی اللہ جانے کہاں سے آتی ہم بدگمانی نہیں کرتے لیکن حضور ایک ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے عدی کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں پھر میرے دل میں شیطان نے بسوسہ ڈالا میں نے کہا مسجد کچھیا ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو کہتی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں یا صحابہ صوفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا علی شان ہوگا تو معبو فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے دیکھئے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علمِ گیا بتا فرمایا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مصطفی کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھے چل میں تجھے گھر لے جلتا خیال آیا مسلمہ نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صل اللہ عدی بینا آتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں کبوڑی اممہ مل گئے پٹے پرانے کپڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی ضروری کام ہے تو حضور نے فرمایا چلتا ہوں جا رہی تھی میں خود جو آ گیا عدی کہتے ہیں چونک میں اس بوڑی نے حضور کو کھڑا کر لیا کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چونک میں کھڑا آپ کو حضرت ایم پی اے قدیلی بیکھیا وزیر تو دور رہ گیا چونک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی کہتے ہیں قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے عدی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں حضور مجھے گھر لے گئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عاشدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرے میں اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے خجور کی چھال کی وہ بھی پھٹی ہے دو جگہ سے ایک مٹکہ دو پیالے ایک تکیہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی ہے کہتے ہیں حضور مجھے لے گئے میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ ستر ستر ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے میں نے وہ مکان دیکھا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے خجورے لائے تھوڑا سا کھانا لائے کہتے ہیں میرے سامنے رکھا اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربرا ایسا فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم پر ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی ادھر دیکھیں اس مندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی اس میں اپنائیت نہیں ہوتی آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل آئے کہ نہیں میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں اس میں اپنائیت جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے ان کا لوگوں سے زیادہ پیار اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ اندھیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹورے گا جو سادے ہوتے نا سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے ان کے رشتے بڑے پیار بڑا معبتیں بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں یا سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو سلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا کیا پروگرام ہے کب جانے آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ اگلا پروگرام بنائے تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا میں اٹھ کے قریب آ گیا میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانے ہیں مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ غریبی حضور کی پسند ہے تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے